روس اور یوکرین کی بیچ بڑھتے تناب کی چلتے کئی لوگوں کی جان مصیبت نفسی ہوئی ہے اب بھارت میں اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے خاص کر کے ان لوگوں پر جن کے بچے وہاں پر پڑھائی کرنے کے لیے کہے ہوئے ہیں اور اب پریبار والوں کی چنتہ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ لگتار یدھ جیت سستتی بنی ہوئی ہے اور لگتار دھما کے ہو رہے ہیں جس کے کارن مہاکالشور مندر میں پنڈے پوجاریوں دوارہ پوجن پارٹ افیشیک کیا گیا اور بھگوان مہاکال سے پراپنا کی گئی کہ سب ہی کی جان سرکشت رہے اور وہے بچے جلد اپنے گھر لوٹیں اجین سے یوکرین میں میڈیکل کی پڑھائی کرنے کے لیے 20 سے زیادہ بچے یوکرین گئے ہوئے ہیں اور روس اور یوکرین کے بیچ لگتار تناو بڑھتا جا رہا ہے جس سے اب ہوای حملے بھی ہو رہے ہیں اور زمینی یدھ بھی چل رہا ہے جسے دیکھتے ہوئے اجین کے پنڈے پوجاریوں نے پاپا مہاکال کے دربار میں پوجن پارٹ کر بھگوان مہاکال سے پراپنا کی کہ جتنے بھی لوگ مہا فضے ہوئے ہیں بیس ساکوشل اپنے گھر لوٹے اور پریبار والوں سے ملے بھگوان مہاکال سے ہم پراتھنا کرتے ہیں اور آج کے ہماری پوجن کے اندر بھی سمسط پوجاری نے بھگوان سے پراتھنا کری ہے کہ یوکرین کے اندر ہندوستان کے جتنے بھی بچے یا پریبار وہاں پر فسے ہوئے ہیں بھارت سرکار سے نیویدن کرتے ہیں کہ ان سب لوگوں کو سورکشت اور سمورکشت لے کر کے ہندوستان لائے جیا ہے کہ جس سے وہ اپنے پریباروں کی لوگوں سے ملے اور کسی بھی پرکار کا ان کے ساتھ در بیوار نہیں ہو یہ سب بھارت سرکار کو پریاس اور پریتن کرنا چاہیے ان کے لئے بھگوان کا مہا بھی شک کیا ہے لگو رودرا بھی شک کیا ہے اور سب بھگوان سے پراتھنا کرتے ہیں ہندوستان کے سب آسی سرکشل یوکرین سے ہندوستان واپس آگے وہیں دیش کی پردھان منتری نریندر موڈی سے بھی گوہار لگائی گئی ہے کہ جلد ہی فسے ہوئے لوگوں کو بھارت لائے جائے اور مدیپردیش کی مکھی آشیو راہ سنگھ چوہان سے بھی گوہار لگا رہے ہیں کہ مدیپردیش میں دو سو سے زیادہ بچے محافظے ہوئے ہیں وہیں بھی جلد اپنے گھر لاٹ آئیں ٹائم ایٹ مدیپردیش کے لئے اگر اب تک آپ نے ٹائم ایٹ مدیپردیش کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ٹائم ایٹ مدیپردیش کو سبسکرائب کر لیجئے یا آپ کا اپنا چینل ہے اس کے ساتھ ہی چینل کو لائک فولو اور شیئر کرنا بلکل میں بھولیے ہمیں ہمیشہ انترزار بنا رہتا ہے آپ کے کمنس کا روس اور یوکرین کی بیچ بڑھتے تناب کی چلتے کئی لوگوں کی جان مصیبت نفسی ہوئی ہے اب بھارت میں اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے خاص کر کے ان لوگوں پر جن کے بچے وہاں پر پڑھائی کرنے کے لئے کہے ہوئے ہیں اور اب پریبار والوں کی چنتہ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ لگتار یدھ جیت سستتی بنی ہوئی ہے اور لگتار دھماکے ہو رہے ہیں جس کے کارن مہاکالیشور مندر میں پنڈے پوجاریوں دوارہ پوجن پارٹ افیشیک کیا گیا اور بھگوان مہاکال سے پراپنا کی گئی کہ سب ہی کی جان سرکشت رہے اور وہے بچے جلد اپنے گھر لوٹیں اجین سے یوکرین میں میڈیکل کی پڑھائی کرنے کے لئے 20 سے زیادہ بچے یوکرین گئے ہوئے ہیں اور روس اور یوکرین کے بیچ لگتار تناو بڑھتا جا رہا ہے جس سے اب ہوای حملے بھی ہو رہے ہیں اور زمینی یدھ بھی چل رہا ہے جس سے دیکھتے ہوئے اجین کے پنڈے پوجاریوں نے پاپا مہاکال کے دربار میں پوجن پارٹ کر بھگوان مہاکال سے پراپنا کی جتنے بھی لوگ مہا فضے ہوئے ہیں بیس ساکوشل اپنے گھر لوٹے اور پریبار والوں سے ملے بھگوان مہاکال سے ہم پراتھنا کرتے ہیں اور آج کے ہماری پوجن کے اندر بھی سمسط پوجاری نے بھگوان سے پراتھنا کری ہے کہ یوکرین کے اندر ہندوستان کے جتنے بھی بچے یا پریبار وہاں پر فسے ہوئے ہیں بھارت سرکار سے نویدن کرتے ہیں کہ ان سب لوگوں کو سورکشت اور سورکشت لے کر کے ہندوستان لائے جا ہے کہ جس سے وہ اپنے پریباروں کی لوگوں سے ملے اور کسی بھی پرکار کا ان کے ساتھ در ویوار نہیں ہو یہ سب بھارت سرکار کو پریاس اور پریتن کرنا چاہیے ہیں ان کے لئے بھگوان کا مہا بھی شک کیا ہے لگو رودرا بھی شک کیا ہے اور سب بھگوان سے پراتھنا کرتے ہیں ہندوستان کے سب آسی سب کشل یوکرین سے ہندوستان واپس آر وہیں دیش کی پردھان منتری نریندر موڈی سے بھی گوہار لگائی گئی ہے کہ جلد ہی فسے ہوئے لوگوں کو بھارت لائے جائے اور مدیپردیش کے مکھی آشربراہ سنگھ چورہان سے بھی گوہار لگا رہے ہیں کہ مدیپردیش میں دو سو سے زیادہ بچے مہا فسے ہوئے ہیں وہیں بھی جلد اپنے گھر لاٹ آئیں ٹائم ایٹ مدیپردیش کے لیے اجیان سے بھی جندر یادف کی ریپورٹ میں ہوں سیمہ بربا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ایٹ مدیپردیش اگر اب تک آپ نے ٹائم ایٹ مدیپردیش کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ٹائم ایٹ مدیپردیش کو سبسکرائب کر لیجئے یا آپ کا اپنا چینل ہے اس کے ساتھ ہی چینل کو لائک فولو اور شیئر کرنا بلکل میں بھولیے ہمیں ہمیشہ انتظار بنا رہتا ہے آپ کے کمنس کا